جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے پی پی دو سو انتالیس بہاولنگر کا علاقہ ہے یہ جہاں پہ سلاب آیا ہوا ہے لوگ بہت پریشان ہیں پرابلوم میں ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی مشینری کوئی عملہ کوئی سرکاری لوگ نظر نہیں آتے صرف نظر آرہے تو صرف لاب بیک والے نظر آرہے ہیں ریاستہ مدینہ کا دعوے دار پی پس پارٹی نون لیگ کاف لیگ فضل الرحمن جے یو آئی پی ایم کی گیارہ جماعتیں کوئی نظر نہیں آرہا صرف آپ لاب بیک والے نظر آرہے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں لاب بیک والے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں ہیں لاب بیک والے یہاں ہیں لاب بیک والے یہ جو سلاب آتے ہیں نا ہر سال اس میں آپ کی بھی گلتی ہے آپ لوگ ان کو بار بار ووٹ ڈالتے ہیں یہ پرشوراً آپ کو نئی پیکی میں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں اور آپ خرید لیتے ہیں آپ جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے یہ سلاب آتے رہیں گے اور ڈوبیں گے آپ ان کا کچھ نہیں جائے گا کیونکہ یہ تو لندن میں رہتے ہیں ان کی جائداد ہیں ان کے بچے لندن میں ہیں ایون فیلڈ جو اپارٹسمنٹس ہے لندن میں ہیں امران خان کی بچے کہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے لندن میں رہتے ہیں نواز شریف کے بچے کہاں رہتے ہیں زرداری کے بچے کہاں رہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو چینج کریں دین کو تخت پہ لے کے آئیں جب تک دین تخت پہ نہیں آئے گا یہ سلاب آتے رہیں گے کیونکہ انڈیا کو تو صرف ایک موقع چاہیے جب اس کے پاس پانی وافر ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے دریائے ستلوج میں چھوڑ دیتا ہے ابھی دریائے ستلوج میں انہوں نے جو پانی چھوڑا تھا اس میں آپ دیکھیں کہ بہاول لگر منچناباد بہاولپور اس کے بعد لودرا وہ سے ہزاروں اکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں لوگوں کے گھر ڈوب چکے ہیں لوگ جو ہے وہ دربدر ہو گئے ہیں روڑ پہ آ گئے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں تو مہنگائی زیادہ ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ you can't imagine کہ غریب بندے کا جنا مشکل ہو گیا ہے گھی کا ریٹ بڑھ گیا ہے چینی کا ریٹ بڑھ گیا ہے پیٹرول ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے بجلی کے قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے لوگ بجلی کے خلاب باہر نکلے تھے لیکن انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھا کے ایک اور تحفہ دیا تو اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگوں نے خودکشی کرنا شروع کر دی ہے تو آپ لوگ خدارہ اپنے آپ کو چینج کریں دین کو تخت پہ لے کے آئیں جب دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا پھر انڈیا کی جررت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف پانی چھوڑ سکے اس کو ڈر ہوگا کہ میں نے اگر پانی چھوڑا تو میرے اوپر حملہ کر دیا جائے گا لیکن اب کوئی ڈر ہی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کیا حملہ کریں گے آئی ایم ایف کے غلام امریکہ کے غلام یہ کیا حملہ کریں گے یہ حملہ کر ہی نہیں سکتے تو انڈیا بھی دلیر ہے نیڈر ہے اس کو پتا ہے کہ یہ تو غلامی کرنے والے لوگ ہیں یہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ ہر سال پانی چھوڑ دیتا ہے اور جب پانی چھوڑتا ہے آپ دیکھیں کہ سلاب آ جاتے ہیں پاکستان میں لوگ ڈوب جاتے ہیں گریپ اندہ ڈوبتا ہے یہ نہیں ڈوبتے میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں یہ نہیں ڈوبتے یہ ڈوبیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ پاکستان میں رہتے ہی نہیں اور ان کا پاکستان میں ہے کیا جو یہ پاکستان میں آ کے یہاں پہ بسیرہ کریں پاکستان میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے یہ چراغہ ہے یہاں پہ چرنے کیلئے آتے ہیں ابھی الیکشن ہوگا دو ماہ کے بعد آپ دیکھ لیں نا کہ سب کے سب آ جائیں گے لیکن ابھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ اب دوسری طرف منافق میڈیا کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو کوریج کرتا ہوا نظر نہیں آتا سلاب زدگان کے لئے کوئی کوریج نہیں ہو رہی کوئی ان کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا کہ سلاب آیا ہوا ہے لوگ ڈوب گئے لوگوں کا گھر برباد ہو گئے لوگوں کا بزنس تباہو برباد ہو گیا ایسا کچھ بھی ملک کرتا ہوا نہیں آ رہا یہ بھی ایک افسوسکون بات ہے کہاں ہے وہ ہمیونین رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہے انجیو کہاں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ ایک بندہ بھی مر جائے تو اس پہ ٹائن ٹائن کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ ڈوب چکے ہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے تو خدارہ پھر میں آپ کو یہ کہوں گا دین کو تخت پہ لے کے آئیں جب دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں انصاف قائم ہوگا اور یہ سلاب ویرا جو آفات آتی ہیں آندیا آتی ہیں انڈیا کی طرف سے آتی ہیں یہ قدرتی طور پہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چروائے گا جب لوگ آپ دین تخت پہ لے کے آئیں گے انڈیا کا تو ہم خود کنٹرول کر لیں گے باقی اللہ کے حضور ہم خود دعا مانگے گی یا اللہ ہم پہ رحم فرما جب پاکستان میں انصاف قائم ہوگا تو اللہ بھی ہم پہ رحم فرمائے گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بیل آئی گان کو پریس کر دیں اللہ حافظ